موسیقی ہیومن رائٹس اورگنزیشن کی چانب سے موٹر وے پولیس سیکٹر دو پیٹ اکتیس کے سیکٹر کمانڈر سجاد حسین بھٹی کی ٹریننگ کے سلسلے میں تبادلے پر ان کے موٹر وے پولیس اور سماجی خدمات کے ایوز سیکٹر کمانڈر سجاد حسین بھٹی کی مان میں ازازی تقریب منعقت کی گئی اس موقع پر ہیومن رائٹس اورگنزیشن کے سرپرستیالہ حاجی رفیق خانزدہ کی چانب سے سیکٹر کمانڈر سجاد حسین بھٹی کو ازازی شیلڈ بھی پیش کی جبکہ دیگر اہباب کی چانب سے سندھ کی سکافر سندھی ٹوپی اجرک اور پولوں کے تحائف بھی پیش کیے گئے تقریب میں صحافیوں سمیت سماجی تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی ستو قتلہ پولیس نے مختلف کاروائیوں میں چار اشتہاری ملزمان گرفتار کر لی گرفتار ملزمان میں ارشد سرور سابور یاسین شامل ملزمان دھوکہ دہی چیک ڈیس آنر اور امانت میں خیانت کے مقدمات میں سالوں اشتہاری تھے ملزمان کو جلد ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا اشتہاری ملزمان کے خلاف پر پور کریک ڈاؤن جاری ہے ایس پی صدر حفیظ الرحمن بکٹی جہانیا ڈپٹی کمیشنر خانے والا آگاز زہیر آباد شہرازی کی حدایت پر ایسسٹن کمیشنر جہانیا محمد بابر سلمان نے چک نمبر 106 کے سرکاری رقبہ اٹھانوے کنال اور چھے مرلے سلانہ نلامی کے سلسلے میں دورہ کیا گاؤں حضا کی جامعہ مسجد میں منادی کرائے گئی جبکہ نلامی کا انتظام گورنمنٹ الیمنٹری سکول میں کیا نلامی کی نگرانی اسسٹن کمیشنر جہانیا محمد بابر سلمان نے کیا درجنوں افراد شریک ہوئے اور محدود افراد نے نلامی میں حصہ لیا سرکاری بولی 29000 پر تھی جبکہ سب سے زیادہ بولی نظیر احمد والشفی محمد قوم آرائی نے 32000 پر فی ایکر سلانہ دی انتظامی کے طرف سے بار بار منادی کرائے گی کہ اگر کوئی اور بولی دی ہندہ ہے تو اپنی آواز بلند کریں منادی کے باوجود اور پی زیادہ بولی دینے والا سامنے نہ آیا اس طرح ایک سال کے لئے سرکاری اللہ ٹھائے رقبہ نظیر احمد والشفی محمد قوم آرائی کو قانونی ضوابط کے تحت حوالے کی جائے گی اس موقع پر تحصیل دار جہانیت طاہر آباز کا چیخہ واصل باقی نویس اختر فروغ قانونگو مہر زفر اقبال پٹواری صوفی محمد اقبال اور کلونی کلرک ندیم عبداللہ موجود تھے ایسپیکنٹ ساد عزیز کی ہدایت پر جرائم بیش آفرات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری فیکٹوی ایریا پولیس کی کاربائی سات ملزمان گرفتار تاش پر جوا کھیلتے ہوئے موقع سے پانچ کمارباز گرفتار ملزمان کے قبضہ سے نجدی رقم موبائل فونز اور آلات کماربازی برامت ملزم خالد اور حیدر سے ایک سب دس گرام چرز دس لٹر شراب برامت جرائم بیش آفرات کے خلاف بلانتیاز کاروانیاں جاری رکھیں گے ایسپیکنٹ ساد عزیز سی سی پیو لہور گلام محمود ڈوگر کی ہدایت پر ایسپی صدر اوپریشنز حفیظ الرحمان بکٹی اور ایسپی انویسٹیگیشنز ایسی سکھرا کی تھانہ گرین ٹاؤن میں کھولی کا چہری کھولی کا چہری میں ایس ڈی پیو ٹاؤنشیپ اور سرکل ایس اے چوز کی شرکت کھولی کا چہری میں سدر ڈویجن کے علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد میں شرکت ایسپی صدر اوپریشنز اور انویسٹیگیشن نے عوام شکایات سنی اور موقع پر حکمات سادر فرمائے میرے دفتر کے دروازے امامل ناز کے لئے چوبیس گھنٹے کھولے ہیں سماج دشمن اناثر کے خاتمے کے لئے عوام پولیس کی آنکھیں اور کان بنے علاقے سے بدماشوں اور قبضہ گروپس کا ہر صورت میں خاتمہ کیا جائے گا جرائم کا خاتمہ اولین ترجیہات میں شامل ہے کھولی کا چہری کا مقصد پولیس اور عوام کے مبین فاصلے دور کرنا اور عوامی مسائل ان کے دہلیج پر حل کرنا ہے ایس پی صدر حفیظ الرحمن بکٹی شکوپورا کے میرواز پاک بلدیہ کی گفلت اور دیکھ بال نہ ہونے سے بدحالی کا شکار ہوگی پاک میں چوری ہوگئے میرواز پاک جو کہ خصوصا خواتین اور بچوں کے لیے بنائی گئی تھی ملسپل کارپریشن کی ادم دلچسپی کے باعث اجار بن گی پاک کی حال ازار دیکھ کر سیر کے لیے آنے کو کوئی تیار نہیں پاک کے سامنے گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول ہے جس کی دیوار کے ساتھ بلدیہ کی چانب سے پورے علاقے کا کورا کڑکڑ پھینکا جاتا ہے کورے کڑکڑ گندگی اور تافن کے باعث سکول جانے والے اور گزرنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے شہریوں کا ڈپٹی کمیشنر شکوپورا ازگر جوہیہ سے پاک کے سامنے کورا کڑکڑ اٹھوانے اور پاک کی مناسب دیکھ بال کروانے کا مطالبہ نوشہرہ ورکہ تتلیالی روڈ پر بائیک سوار دو بھائی ٹرک کو اوورٹیک کرتے ہوئے کچھ لے گئے ایک جا بھاگ دوسرا زخمی ریسکیو گیرہ ورکہ نے لاش اور زخمی کو سیول ہسپتال منتقل کر دیا نوشہرہ ورکہ کے نوہی علاقہ گرڈ اسٹیشن کے رہاشی محمد ریاض کے دو بیٹے چودہ سالہ آدن اور دیس سالہ ساحل وزریہ موٹر سائیکل نوشہرہ ورکہ سے واپس اپنے گھر جا رہے تھے کہ رسے میں ٹرک کو اوورٹیک کرتے ہوئے اس کے نیچے آگئے اطلاع ملتے ہی ریسکیو گیرہ ورکہ پہنچی مگر ادن موقع پر ہی جا بھاگ ہو چکا تھا جبکہ ساحل کو فرسٹ ایٹ فراہم کر کے دونوں کو سیول ہسپتال اور شہر آبیر کا منتقل کر دیا سکرن کے قریب شہید ارسلان آباد میں 88 بیچ فرینڈز فانڈیشن کی چانیم سے سکرن پریس کلپ کے نومنتقیب عددران کے عزاز میں ایک شاندار استقبال یہ دیا گیا اس موقع پر فرینڈز فانڈیشن کے چیرمن علی شیر انٹر نے نومنتقیب عددران اور صحافیوں کے سندھی اجرک کے تحائے پیش کیے اور پھولوں کے ہار پہنائے اس پروکار تقریب میں مہتصر بھی عالی زیلا داؤد نادر علی جمالی فرینڈز فانڈیشن کے عددران آرف خانزادہ نظیر حسین گھمن زاہد رشید خانزادہ شاہ محمود کیریو شاہد حسین میمن قاضی نائم انساری سمیت دیگر نے شرکت کی ڈی پیو حافظہ بار ڈاکٹر زوان احمد خان کی حدائج پر حافظہ بار پولیس کے افسران کی زلہ بھر کی مختلف مساجد میں خولی کا چہری شہریوں کے مسائل سننے اور ان کے حل کے مناسب اقدامات کیے مختلف مقامات پر خولی کا چہریوں سے عوام اور پولیس کے درمیان دوریوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور عوام کا پولیس پر اعتماد بڑھتا ہے تفصیلات کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیسر حافظہ بار ڈاکٹر زوان احمد خان کی خاصوصی حدایت پر عوام مسائل ان کے تحلیز پر حل کرنے کے لیے ایس ڈی پیوز اور ایس ایچوز نے دلہ بھر میں مختلف جامعہ مساجد میں نماز جامعہ کے بعد خولی کا چہریوں کا انقاد کیا خولی کا چہری میں شرکہ کی طرف سے سامنے آنے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے قانون اور میرٹ کی بنیاد پر مناسب اقدامات کیے گئے ڈی پیوز حافظہ بار ڈاکٹر زوان احمد خان کا کہنا ہے کہ مختلف مقامات پر خولی کا چہریوں کے انقاد کا مقصد عوام کے مسائل کو سننا اور ان کے دہلیز پر انہیں فوری انصاف راہم کرنا ہے ایسے اقدامات کے باعث عوام اور پولیس کے درمیان دوریوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور عوام کا پولیس پر اعتماد بڑھتا ہے حافظہ بار پولیس کا پتنگ فروش اور پتنگ بازی کے خلاف کریک ڈاؤن پتنگ بازی جیسے خونی کھیل کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں کی جائیں گی تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ عاطف چٹا کے اس ریپورٹ میں عجید حانہ سیٹی حافظہ بار پولیس کی جانب سے پتنگ فروش اور پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے کریک ڈاؤن کے دوران داس پتنگ فروش کی رفتار کر گیا ہے گرفتار ملزمان کے قبضہ سے سینکڑوں پتنگ کے دور کی چرخیں برامت کر کے مقدمہ ترچ کر لیے گئے ہیں ڈی پیو حافظہ بار ڈاکٹر زوان عمد خان کا کہنا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھے اور انہیں کسی بھی غیر قرونی سارگرمی میں ملوث ہونے نہ دیں اس کے علاوہ شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ ذمہ دار ہے شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے پتنگ بازی یا پتنگ فروشی کی اطلاع فوری طرح پر پولیس کو دیں جی